موسیقی 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 اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ بیٹس ہی پر ہو رہا ہے ان بیٹس ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچے سے ٹیکنی کو نہیں آیا موسیقی یہ وکیشنس گروپ کی یہاں کلاس ہو رہی ہے شہناز اور مہر مجھے یہاں لے کر ہیں کہ وہ بچے جو کھڈیوں پر یہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے کیسے ٹریننگ یہاں حاصل کی اور اب یہ کتنے کارامت پرزے بن چکے ہیں ہمارے لئے ہیں موسیقی یہ کتنے عرصے سے بچے یہ سیکھ رہے ہیں یہاں یہ بخت لگتا ہے ڈیپینڈنگ آن ڈیر ایبیلیٹی بعض کو دو تین سال لگ جاتے ہیں سیکھتے سیکھتے کہ ہر لیول پر سکھانا پڑتا ہے اس میں کہ کتنا پریشر ڈالیں اور دھاگا کتنا تیزی سے کھیجے اب یہ بچے ٹرین ہو چکے ہیں ہاں ٹرین ہو چکے مگر اب ان کی سپیڈ نہیں ہے ہاں ٹرین ہو چکے مگر اب ان کی سپیڈ نہیں ہے موسیقی یہ ان سے کچھ بار کی جاتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لئے بھائی آپ کیا نام ہے ٹرین ممن کتنی دیر میں آپ نے بنایا یہ کپڑا ہے ٹرین یہ کام کام کرنا ہے اچھا ہے ی انہی شکل بچے سے بہتر ہے وہ بہتر ہے اور وہ ایک ہوں ہے اس کے لئے به سارے بھائی یہ چھوڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہتر ہے بہتر ہے میں آپ سے بہتر ہے میں آپ سے بہتر ہے سلام علیکم بھائیہ کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام موہد علی جی میں یہ دیکھ رہ تھا بڑے جورو شور سے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کپڑا بنا رہے ہو کتنے عرصے میں سیکھا یہ بنانا جو سالگا کونسی کلاس میں بڑھتے ہیں ہونٹے سری ہونٹے سری میں یہ اچھا لگتے گی گام یہ بھوٹ اس کو آگے پروفیشنلی بھی کرنا چاہتے ہیں ہم میابو سپورٹ کرتے ہیں ہم میابو سپورٹ کرتے ہیں کہ میرا نام حفظہ ہے اور مجھے ابھی سکس منس ہوئے ہیں جوائن کے ہوئے میں نے سپیشل ایجوکیشن میں مانسٹرز کیا کراچو یونیورسٹی سے بچوں کو ٹرین کرنا اور ان کو کسی اموشنل ٹراما سے باہر نکالنا کیسا ہے یہ ڈیفکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر ہم لوگ سب مل کے کوشش کرنے تو بہت جلدی یہ لوگ اس سے بہاں نکلا ستا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا یہاں ادارے میں کام کرنا اور خصوصی بچوں کے لیے اپنی زندگی کو واقف کرنا بہت اچھے ایکسپیرینس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا ہمارے معاشرے کو ان بچوں کی فلاو بیبود کے لیے کیا کرنا چاہیے اٹلیسٹ گورنمنٹ کو اتنا کرنا چاہیے کہ یہ بچے ہمارے ساتھ سسائیٹی میں ایزلی موف کر سکیں انٹیگریشن ان کی ہو مختلف جگہوں پہ پارکس میں شاپنگ مالز میں ان کے لیے بھی آسانی ہو کیونکہ یہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کسی اور ہی مخلوق کیوں ہم نے سسائیٹی کو آئی تک یہ بہیویر کیوں نہیں دیا اور ہم ٹرین کیوں نہیں ہوئے بطور معاشرہ کہ ان لوگوں کی خصوصی توجہ دیں ان پر اور ان کا خیال کریں ایکسپوزر بھی نہیں ہے ان بچوں کا اور دوسرے کے ایکسپٹنس بھی نہیں ہے لوگوں کی طرف سے ان کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو پڑھا رہے ہیں کیا فائدہ لیکن ان کو نہیں پتا ان کی تو چھوٹی سی بھی کوئی اچیویمنٹ ہمارے لئے بہت بڑی اچیویمنٹ ہوتی ہے کراچی شہر میں اے سی ای ال پی میں سچ کا سفر جاری ہے وہ خصوصی بچے وہ خصوصی افراد جنہیں معاشرہ سرکار اور ہم سب مرنے کے لئے تنہا چھوڑ دی جاتے ہیں یہ ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اموشنل پرابلمز کیا ہیں ان کی زندگی کے دیگر معاملات کیا ہیں اور وہ کیا چیزیں سیکھ کر اپنی اور ہماری زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں یہ سب جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد